بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا اَقْوَمَ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْغُدَا وَدِينِ الْحَقِ لِيُذْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُوا فَأَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ غَجِيمٍ لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ وَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ حضرات کا اللہ آپ نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضہ کیا ہے اسی حیثیت کو کہ جو اللہ کو رب مان کر ہم عبدیت کے دعوے دار ہیں تو جان لیجئے انسان کا اصل مقام بھی یہی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ شرف انسان ہی کو دیا اور وہ شرف انسان کی عبدیت میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالی کی سب سے پہلی تخلیق بھی ہے اور آخری بھی ہے یہ بھی مخلوقات میں سے انسان کا معاملہ باقی تمام مخلوقات میں سے یکتا ہے یونیق بات کی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کسی ایک چیز سے پیدا کی لیکن انسان کو اللہ تعالی نے دو وجود دی ہیں ایک اس کا روحانی وجود ہے یو نور یو لسلہ اور وہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کیا ہے ارواح انسانی سب سے پہلی مخلوق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے ان سے ایک عہد لیا اور وہی اصل مقام ہے انسان کا جس کا وہ اقرار کر کے اللہ کے سامنے آیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پوچھا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شہدنا تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے یہ جو ہمیں اقرار کر کے آیا ہیں اللہ تعالی کی ربوبیت کی شہادت دے کر آئے ہیں اس کا تقاضی کیا ہے کہ واقعی اس کے بندے بن کر یہ زندگی گزارے اور جس کو اللہ تعالی کہہ دے یہ میرا بندہ ہے جان لیسی ہے اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں بھی ذکر ہے ان کی ذاتی حیثیت کا وہاں اللہ تعالی نے انہیں اپنی نسبت ہی دی ہے یہی نسبت دی آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان اللہ جی اسراب عبد ہی لائلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصد پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصد اگلی سورت میں پھر ذکر ہے الحمدللہ اللہ لذی انزلہ على عبد ہیل کتاب سارا شکر صلی اللہ کا ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یہاں بھی اسی چیز کو ہو جا گئی ہے اس سے آگے آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان ہے وہاں پر بھی یہی تبارک اللہ لذی نزل الفرقان على عبد ہی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو معلوم ہے یہاں اللہ تعالی نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیاتی ہی میں آسمانوں کی سہر کروائی جنت اور دوزخ دخائی صدرات المنتحہ تک گئے پھر ہم کلامی فرمائی وہاں پر بھی ذکر ہے فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو سنے بہی کرنی تھا تو معلوم ہوا کہ اصل مقام عبدیت ہے اور جسے اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے اس سے بڑی اور کوئی شرف نہیں ہے اس سے بڑی کوئی اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے یہی ہے جسے علامہ اقبال نے بھی بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے عبد چیزے دگر عبدوہو چیزے دگر بندہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے اِسْحَرَاپَا انتظار اُوْ مُنْتَظَر یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی انایتوں کا جو ہے منتظر ہے اور اس عبدوہو کا وہاں انتظار ہو رہا یہ ہے اصل مقام جان لی لیے کہ انسان کا جو اصل مقام ہے اس میں بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یکتر مقام دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تمام انسانیت میں سے ایک ہی انسان کو وہ مقام ملنے والا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں اور وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے اور اسی نسبت سے آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے اولین شاف محشر بھی یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے عبدیت کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے انسان کی عبدیت کا ظہور ہوتا ہے اس کے کردار میں اس کے اخلاق میں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی وہی میں اس چیز پر ساتھ کیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِيمِ اے ہمارے رسول آپ تو نبوت سے پہلے بھی اخلاق کی مراج پر تھے عظمتوں پر جو ہے آپ تو پہلے ہی سے جو ہے وہاں پہنچے ہوئے اور یہ وہ پہلو ہے انسانیت کا جو آپ کو معلوم ہے کہ جس کے لیے نبی اتم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا بُوِسْتُو لَعْتَمِمَا مَقَارِمَا اللَّ اخلاق اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اجتماعی اخلاق جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو مکمل کرنے ایک ہے ذاتی اخلاق وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبدیت ہی کا ظہور ہے ایک ہے اجتماعی اخلاق تمام انسانوں کے لیے وہ رہنمائی دینا وہ رہبری دینا کہ جو انسانوں کی ضرورت ہے اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے ہی اس معاشرے سے آپ سند لے چکے تھے صداقت کی بھی امانت کی بھی آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی آئی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر گبراہت تاری تھی جب آ کر رفیقہ حیات کو کہا ہے مجھے کنبل اڑا دو مجھے اپنے نفس کا خوف ہے تو انہوں نے کیا گواہی دی یہ ہے جو اصل معاملہ ہے انہوں نے کہا آپ کیوں گبرا رہے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے کیوں آپ سچ بولنے والے ہیں صلح رحمی کرنے والے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں مجبوروں اور بے قصوں کو سہارہ دیتے ہیں مہمانوں کی خاطر توازو کرتے ہیں حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں یہ ہے معاملہ کہ جس کی گواہی جو ہے وہ گھر سے بھی مل گئی اور آپ کو معلوم ہے گھر سے بڑی گواہی اور نہیں ہو سکتی جس کا واسطہ ہر وقت جو ہے انسان سے وہ سب سے بڑی گواہی وہی ہوتی یہ ہے جسے اللہ تعالی نے اس آیت میں سادھ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی لوگو تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں جو تم ہی میں سے یہ مطلب ہے انسانوں میں سے ہیں وہ انسانیت کی میراج ہیں انسانیت کے جو ہیں سید ہے سجدِ بُلدِ آدم وہ تم ہی میں سے ہیں انسانوں جو تمہیں چیز مشکل نظر آئے کہیں تمہیں دکھ مہنچ رہا ہو تو ان پر بڑا شاک گزرتا ہے یہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر پڑا ہو اور آپ کو معلوم ہے اسی جذبے کو پورا کرنے کے لئے اللہ رسولوں کو بھی بہتر ہے کہ تاکہ انسانیت جو بھی زندگی گزارے اس میں تمام انسانوں کے حقوق اور ان کے جو ہیں فرائض معین ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اس کی ساتھ کی جاری ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے حریصوں نہ لیکم وہ تم پر بڑے ہی حریص ہیں کہ تمہاری تکلیفیں دور ہوں انسانیت کو سکھ ملے انسانیت کو عدل ملے انصاف ملے وہ انسانی حبدردی ہے جو ان کا اصل خاصہ اور آپ کو معلوم ہے نبوت کے بعد تو ساری زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے لیکن نبوت سے پہلے بھی یہ پہلو جو ہے وہ بہت نمائی نظر آئے گا وہ تھے جو انسانیت کے لیے ہر وقت کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے جب وہ دیکھتے تھے غلاموں کو کہ یہ بھی انسان ہوتے ہوئے انسان کی تضلیل ہو رہی ہے تو ان کے دل پر بڑا شاہ گزرت آپ کو معلوم ہے یہ غلاموں میں سے بہت سے لوگ کیوں بہت جلدی مان لے آئے حالانکہ انہیں کہاں وقت ملتا تھا ان چیزوں کو سوچنے کا ان چیزوں پر غور فکر کرنے کا کہ کیا دعوت آئی ہے کیا ہو رہا ہے وہ تو بیچارے جو ہے پسے ہوئے تھے ہر وقت جو ہے اسی میں لگے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے قبول کی ہے کہ ان سے پہلے سے تعلق تھے آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے تھے چکی پیس رہے ہیں برا حال ہے لیکن حکم ہے آقا کا کہ تمہیں چکی پیس رہے ہیں جاتے تھے کہتے تھے بلال تم ذرا آرام کر لو میں تمہاری جگہ چکی پیس لیتا یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کے جو ہر جو ہوا ہے غلاموں کا اور جتنی بھی تجارت کی ہے جتنا بھی کاروبار کیا ہے جو کچھ بھی کمایا ہے اسے جمع نہیں کیا وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا ایک نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی غمگینی کی حالت میں گھر آئے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا ہے کافرہ آیا ہے ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں پاؤں میں جونتے نہیں ہیں کھانے کے پاس ان کے حیلی میرے پاس ہے کچھ نہیں میں غم جو ہے مجھے ان کی حالت دیکھ کر جو ہے میں غم سے جو ہے نڈال ہو رہا ہوں آپ معلوم ہیں یہ وہ موقع ہے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو جائیے قریش کے سرداروں کو بلا لیں آپ گئے ان میں سے کچھ سرداروں کو بلا لائے انہوں نے اتنی دیر میں اشرفیاں نکال کر دیر لگا دیا سہن کے اندار اتنی جمع کر دی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا اس کے پیچھے چھپ گیا جب وہ قریش کے سردار آئے غلط خدیدت قبرہ نے انہیں گوا ٹھرا کر کہا تم سارے گوا رہو یہ ساری دولت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کہاں گئی اسے کو گھر نہیں بنایا اسے کو کاروبار نہیں کیا وہ ساری دولت جو ہے وہ بے سہاروں کا سہارا بنانے میں بننے میں غریبوں کی غمخاری میں اور بے قصوں کی امداد میں خرچ گئی یہ ہے وہ پہلو جسے فرمایا جا رہا ہے انکا لعلا خلق نازیم آپ تو کردار کی بلندیوں پر ہیں آپ معلوم ہیں یہی وہ چیز ہے کہ تورات کے اندر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی وہاں پر بھی یہی وصفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس فجاگر کیا اچھا آپ کو معلوم ہے سورہ عراف میں ہے کہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود اللہ کو نہ دیکھ لیں بہت سمجھایا نہیں سمجھے تو ان میں سے ستر کو چن کر جو ہے لے گے کوئی طور پر اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کڑک بیڑی کہ سب کا موت پاری ہو گئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عرض کی کہ اللہ ان بے وکوفوں کی وجہ سے جو ہے تو عذاب میں ہمیں ڈالے گا یہ نادان ہیں اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو معاف فرما دی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میری رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے لیکن ایک میری رحمت خاص ہے اور وہ ان کے لیے ہیں اللہ زی نیتبعون الرسول النبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول امی کی اللہ زی یجدونہ مکتوبن اندہم فی التورات والنجیل جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں یا مرحم بالمعروف ان کی صفات کیا ہوں گی وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکیوں کا حکم دیں یہ کیا پہلو ہے آؤ ظلم سے باز آجاؤ اس سے لوگوں کو روکیں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بجائے سے انہیں لوٹنے کی وہ ان کے لئے طیبات کو حلال کریں گے اور جو بھی بری چیزیں ہوں گی خبیص انہیں حرام کریں گے اور ان سے ان کے بوجھ اتاریں گے یہ ہیں بوجھ جو جب بھی ظلم کا نظام آتا ہے تو جن کے ہاتھ میں اقتدار آجاتا ہے جن کے ہاتھ میں مفادات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ڈنگر ڈور بنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنی دو بر ہو جاتی ہے تو وہ وصف فرمایا وہ آئیں گے جو بنی نو انسان کی بلائی لے کر آئیں گے ان کے بوجھوں کو ختم کریں گے ان کے گلے میں جو توق پڑے ہوئے ہوں گے ان کو وہ اتاریں گے یہ ہے پہلو جس کی طرف وہاں بار بھی اشارہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو یہ ہے وہ ذاتی نسبت کہ جو قرآن مجید نے اجاگر کی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جان لیجئے اصل جو رتبہ ہے اصل جو مقام ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تو منصق اچھی طرح جانے جو اللہ تعالی نے اپنے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن کر دیا اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی مختلف نسبتیں ہیں ان میں سے رلالعظم جو رسول ہیں وہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے خلیل اللہ حضرت موسی علیہ السلام قلیم اللہ حضرت عیسی علیہ السلام روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جان لی جیے یہ ہے نسبت جسے اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا اور واقعی جو اللہ تعالی نے منصب رسالت دیا ہے اس کا حق اگر کہیں ادا ہوا ہے پوری نو انسانی کی تاریخ میں تو وہ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ حق کے رسالت اس دنیا پر چلتے ہوئے تکلیفیں جھیل کر قدم بقدم چل کر وہ پورا کیا ہے وگرنہ پہلے رسولوں کا منصب جو ہے وہ تو اللہ موزوں سے پورا کرتا ہے اس لیے اصل ان کا مقام جو ہے اس منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی رسول کس غرض کے لیے بھیتا رہا ہے اللہ تعالی نے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات واندلنا محمل کتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ہم تمام رسولوں کو بھیتے رہے ہیں بینات دے کر ایسی نشانیاں دے کر کہ قوم پہچان لے لوگ پہچان لے یہ اللہ کے رسول کہوں اگر انسان پہچانے نہیں کوئی قوم پہچانے نہیں رسول کو تو حجت قائم نہیں ہوتی اور اللہ تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے سے حجت قائم کرتا رہا ہے نہ چاہیے بھی قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا رسولوں کے بارے میں رسولم مبشرین ومنذرین لی اللہ یقون لنناس علی اللہ حجتن بادر رسول اللہ تعالی اپنے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیتا رہا تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ جائے رسولوں کے بھیتنے کے بعد تو اچھی طرح جان لی دیئے رسول پہچان لیتے تھے انسان پہچان لیتے تھے جن کی طرف اللہ رسول بیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ماننا نہ ماننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے اچھی طرح جان لی دی اللہ تعالی وہ موجزے دے کر اپنے رسولوں کو بیتا تھا وہ بیانات دے کر بیتا تھا کہ ہر قوم پہچان لیتی تھی یہ اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا اس کے شواہد موجود ہے آپ کو معلوم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کن کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو رسول کن کی طرف بنا کر بھیجا فیراؤن کی طرف کیا فیراؤن نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے نوچھے قرآن مجید میں اس کے شادت موجود ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں کے بیت جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے وَجَادُوا بِحَارُ ان کا انکار کر دیا وَسْتَيقْنَتْحَا نْفُسُهُمْ حالانکہ ان کے دل پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کس وجہ سے نہیں مانا ذُلْمَمْ وَعَلُوَّا ذُلْم کرتے ہوئے اور اپنی برطری کی بنیان تو کیا خیال ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے جس قوم میں اس امت کا قوم فراؤن تھا ابو جہل کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ محمد سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے پرانچہ تاریخ میں گواہی موجود ہے سیرتِ صحابہ میں لکھا ہے مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اسے کس نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے محمد سچے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولی انہوں نے کہا بھئے مانتے ہیں کیوں نہیں اس نے کہا بھئے اب اصل معاملہ یہ ہے ہمارا اور بنو حاشم کا شریکہ چلا رہا ہے ہم ان کے ہم پلہ ہیں یہی سردار نہیں ہم بھی سردار ہیں آج ان کے سردار کو مانوں تو نیچے لگنا پڑتا ہے یہ مجھے منظور نہیں یہ ہے حقیقت اصل کہ اللہ تعالیٰ کیوں بہتر ہے اپنے رسولوں کو نشانیہ دے کر بہتر تھا تاکہ کون پہچان دے وَانْدَلَّا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ کیا دے کر بہتر ہے ہر رسول کو کتاب اور میزان کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگوں کے اندر عدلِ اعتماعی قائم کیا جائے اس لیے اللہ رسولوں کو بہتر ہے اور وہ عدلِ اعتماعی ہے جو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالہ زندگی میں اس دعوت کو دے کر اس کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے اور پھر پورے مرحلے جو ہے اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ نظامِ عدل و کس دنیا میں قائم کیا ہے اس سے پہلے کسی رسول کی جد و جود سے نہیں ہوا جس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو حد دے کر بیجا تھا اسے قائم کیا تو موجز چکی آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے قوم نہیں مانتی تھی تو کیا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو ہجرد کرواتا تھا اور اللہ کا دین قائم کرنا عدلِ اعتماعی قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ پیچھے پوری پوری قوم کو نشت نبود کریں لیکن نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احسان ہی ہوا آپ نے بھی تیرہ سال دعوت دینا مکہ والے نہیں مانے ہجرد کروائی آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی پیچھے عذاب نہیں بھیجے کیوں اچھی طرح جان دیجئے اگر اللہ یہاں بھی پیچھے عذاب بھیج کر دین قالب کر دیتا تو ہمارے لئے کوئی نمونہ نہ رہتا ہمارے لئے کوئی عصفہ نہ رہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے رسول کو ہجرد کروا کے ساتھیوں کو جو ہے ساتھ نکال کر پھر ان سے قدم بقدم پوری جد و جہد کروا کے اللہ کے دین کو غالب کیا تاکہ بعد والوں کے لئے نمونہ نہ رہتا یہ ہے شان جو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتہ شان ہے سارے رسولوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسالت کا منصب جو دیا تھا اس کا حق اگر ادا ہوا ہے انسانی سطح پر تو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول ہیں جن کے ذریعے سے اور آپ کو معلوم ہے نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کی طرف رسول تھے قرآن مجید میں جن بھی رسولوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے حضرت علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف رسول بیجا حضرت حود علیہ السلام کو قوم کی طرف رسول بیجا حضرت شرائب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بیجا لیکن نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے لئے رسول نہیں بیجا پوری انسانیت کی طرف اگر کوئی رسول آیا ہے تو وہ نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ باہد رسول ہیں جسے پوری انسانیت کے لئے اللہ انسانیت بنا کر دی تو یہ ہے ان کا مقام رسولوں میں اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی ہدایت نازل کرتا رہا ہر رسول پر لیکن نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتِ ہدایت کو بھی پورا کیا اور اپنے دین کو بھی کامل کیا اور اسے پھر قیامت تک کے لئے پسند فرمائے یہ واحد ہستی ہیں لوگو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمتِ ہدایت بھی پوری کر دی ہے اور اب یہ دین ہے جو کامت تک کے لئے تمام انسانیت کے لئے ہم نے چل دیا اور آپ کو معلوم ہے وہ دین اپنے آخری دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لئے پسند فرمایا اس لئے اس کا صرف تقاضہ نہیں یہی نہیں تھا کہ اسے غالب کرو بلکہ اس کا تقاضہ یہ رکھا گیا اسے پہلے دینوں پر بھی غالب کرو یہ ہے جو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں تین بار آیت نازل کیا جو کسی اور رسول کے لئے نازل دی وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا وہ کامل ترین ہدایت دے کر الہدا آپ معلوم ہیں ساری پہلی کتابیں جو ہیں وہ اسی کا حصہ تھی مہنچے قرآنِ مجید میں آتا ہے ان کے بارے میں اوتو نصیبا من الكتاب انہیں تو کتاب کے کچھ حصے دیئے گئے تھے پوری کامل کتاب جو ہے پوری ہدایت جو ہے وہ نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو فرمایا وہ بالہدا دیکھ کر بھیجا بدین الحق اور حق کا دین دیکھ کر بھیجا کس لیے لِيُزْهِرَهُوا عَلَدْ دِينِ قُلِّهِ تاکہ اسے غالب کیا جائے پورے کے پورے نظام زندگی پر سارے دینوں کیوں یہ آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند پیا پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آپ معلوم ہے یہ تیسری آیت کب نازل ہوئی تیسری دفعہ نوہ ہجری میں نازل ہوئی جبکہ جزیرہ نمائی عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اللہ کی حکمیت قائم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے رسول کو مان لیا گیا اللہ کو تسلیم کر لیا گیا اپنا رب اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور حدی مان لیا گیا تیسری بات جب وہ آیت نازل کی ہے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اب یہ دین جو ہے یہ صرف جزیرہ نمائی عرب تک غالب کرنے کے لیے نہیں بھیجا صرف باقی سارے دینوں پر بھی غالب کرنے کے لیے بھیجا اس لیے اس دین کو پھارے دینوں پر غالب کر وہاں یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں کاشا ہم کبھی اس طرف بھی توجہ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا انہیں اللہ نے حصیت کہا دی انہیں کیا دے کر بھیجا تھا اور اس کی نسبت سے ہماری ذمہ داری کیا یہ الفاظ ہیں سورہ توبہ میں یہاں یعیت نازل ہوئی ہے اس سے پہنے وَقَاتَلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اے مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی یہ سمجھو کہ جزیرہ نمائی عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دے ویسر پورا ہو گیا ابھی یہ معاملہ پورا نہیں ہوا تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے کن سے لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرُ ان لوگوں سے ان انسانوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کے دن کو نہیں مانتے وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا جان لیجئے یہ واحد موقع ہے قرآن مجید میں یہاں حرمت کی نسبت لَبِيَقَمْ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی ورنہ آپ کو معلوم ہے یہ اختیار اللہ کا ہے حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا اور یہاں بھی جکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا یہاں یہ ذکر ہے نہیں صرف اللہ ہی نے حرام نہیں کیا اس کے رسول نے بھی جو حرام کیا ہے انہیں بھی وہ حرام بانے گے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع ہوں گے اگر اس کو حرام قرار نہیں دیتے تو ان کے ساتھ بھی تمہاری جنگ جاری رہنے چاہیے یہ تیسرے الفاظ ہیں وَلَا يَدِينُنَ دِينَ الْحَقِّ اور تمہاری جنگ ان سے بھی جاری رہنی چاہیے جو اپنے دین کو اب دین الحق قبول نہیں کرتے قون مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب وہ بھی جن کو ہم نے پہلے کتابیں دے رکھی انجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے اللہ ہی کا دیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے اللہ کا دیا ہوا آج وہ دین جو ہیں ان کی حیثیت ختم ہو گئی آج انہیں بھی اپنے دین چھوڑ کر دین الحق کو قبول کرنا چاہیے کہ جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں ہم نے دین دے کر بیٹھو یہ ہے جو حیثیت قرار پائی نبی اکم صلی اللہ علیہ السلام کے اس دین دے اور چھوٹے ہو کر یہ ہے حسیت جو اللہ تعالیٰ نے دین الحق کی قرار دی دین الحق ہونا چاہیے جو رائج ہو وہ نظام ہونا چاہیے جو اللہ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے وہ عدل و قسط کا نظام لوگوں کے اندر اس کی بنیاد پر لوگ قسط ہونا چاہیے اگر پہلی کتابوں والے نہیں مانتے ان پر جبر نہیں کیا جائے گا لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسے مذہب بنا دی اب وہ دین وہ نہیں رہے جسے جی چاہے مانے ہم جبر نہیں کریں گے اپنی رسوماتِ عبودیت اپنی نماز روسہ جیسے جی چاہے ادا کریں اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں لیکن دین الحق کے تابع رہنا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین الحق ہے جو پوری انسانیت کے لئے پسند کیا اب اسے غالب ہونا چاہیے نظام اس کا ہو وہ نہیں مانتے تو اپنے دین کو مذہب بنا لیں اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھیں اپنی نمازیں جیسے جی چاہے پڑھیں اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں لیکن عدل و قسط کا وہ نظام ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیکھ کر بھیجا ہے دین الحق کی صورت میں وہ غالب ہونا چاہیے اور انہیں اس کے نیچے ہو کر جو ہے جزیہ دے کر اس کے تابع ہو کر رہنا چاہے یہ ہے حیثیت اس دین کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھیجا اور آپ کو معلوم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تمام ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے حجت الویدہ کے موقع پہ ان سے گواہی بھی لے لیں وہ گواہی جو ہر رسول کو قیامت کے دن دینی ہے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں گواہی لے گئے پوچھا اللہ حلب اللگتو لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کیا جواب دیا جو حاضرین تھے سوال ایک کیا جواب تین دی ہے نشہ دو اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا حق امانت بھی ادا کر دیا اور حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا یہ حق خیر خواہی کیا ہے جان لیجئے کتنا بھی آلہ سے آلہ نظریہ ہو کتنا بھی اچھا سے اچھا پیغام ہو اگر اس پر عمل کر کے نہ دکھایا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اسے خیالی جنت کہا جاتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے جو دے کر گئے ہیں وہ خیالی جنت نہیں دے کر گئے اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کے لیے نمونہ دے کر گئے اس کا حق خیر خواہی بھی ادا کیا اب یہ وہ حق خیر خواہی ہے جو اس امت کے ذمہ لگا کر گئے اس لیے کیا فرمایا جب لوگوں نے گواہی دی اب جو بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو جو دے کر بھیجا تھا وہ پہنچا بھی دیا حق امانت بھی ادا کر دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا اب ان کی ذمہ داری ہیں ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا یہ ہے حیثیت اس لیے آپ کو معلوم ہے سورہ حج کی آخری دو آیات ہیں اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب میں یہ پہلا خطاب ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو کے سیدھے پہلی دفعہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو خطاب فرمائے ماننے والوں کو بحیثیت امت اور اس خطاب میں ان کے انفرادی فرائض بھی جو ہے پورے کے پورے بیان کر دیئے اور آخری امت ہونے کی جو حیثیت ہے وہ بھی معین کر دی اور اس کا تقاضہ بھی رکھ دی انفرادی حیثیت سے کیا تقاضہ رکھا یا ایوہ اللہ دینا آمنو قوو واسچدو وابدو ربکم وفعلو خیر لالکم تفلحون اے ماننے والو رقو کرو سیدہ کرو یعنی ارکان اسلام ادا کرو وابدو ربکم اور پھر اپنے رب کی بندگی کرو پوری زندگی میں اس کی عبدیت اختیار کرو وفعلو الخیر اور بلائی کے کام کرو بنینو انسان کے کام آو بجائے ان پر ظلم کرنے کے بجائے ان کو لوٹنے کے بجائے انہیں دھوکہ دینے کے ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ بلائی سے پیش آو لالکم تفلحون تاکہ تم فلا پا یہ ہیں تین تقاضے جو ہر بندہ مومن سے جو ہے اللہ تعالیٰ کم اطلوب ہیں اگلی آیت میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّا جِحَادِهِ اے مسلمانوں اب تمہیں اپنے ہی لیے نہیں جینا بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے یہ سب سے گاڑی آیت ہے جہاد کے موضوع پر اچھی طرح جان لیجئے قرآن و جید جہاد کا حق ادا کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے کیوں؟ اُس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا اُس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا یہ ہے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اور واقعی حق رسالت ادا کرنے کی وجہ سے جو ہم پر فریضہ آئد ہوا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت دی ہے ہمیں یہ مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ معلوم ہے کہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نمائش آنے ہیں ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبوت وہ الاسطفاہ ہیں اللہ کے چنیدہ جن میں سب سے اونچا مقام جو ہے انہی کا اور ایک ہے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رسالت اس لیے یہی نام ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ان کی اصل حیثیت رسول اللہ اس لیے وہ نسبت ہے جو یہاں پر جو ہے امت کے لیے بھی وہی لفظ لائے گیا ہوجتباکم اس اللہ نے تمہیں بھی اتبا کر لیا تمہیں بھی سلیکٹ کر لیا یہ وہ مقام ہے جو ہمیں ملا ہے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آخری رسول ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی شرف دیا ہے کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی اس لیے آپ کو معلوم ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس اے مسلمانوں تم وہ بہترین امتوں جسے اللہ نے انسانوں کے لیے برپا کیا تمہارا تو یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے موین کیا کہ تم لوگوں کو جو ہے بلائی کا حکم دو برے کاموں سے روکو اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور یہی ہے معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنیاد پر کہ وہ فریضہ ہمیں دیا گیا ہمیں امتِ وسط جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دی وَقَذَالِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تمہیں امتِ وسط قرار دیا ہے یہ وسط کیا کس کا وسط ہے بھائی یہ امت جان لیجئے فریضہِ رسالت کی کڑی بنا دی گئی جیسے ابھی ڈاکس صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کہہ پہنچا اللہ سے لیا رسولِ ملک نے وہ پہنچاتا رہا رسولِ انسان تک اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ کسی قوم کی طرف خاص رسول تھے وہ بنفسِ نفیس اور پیغام کو قوم تک پہنچا دیتے تھے حقِ رسالت پورا ہو جاتا ہے ذمہ داری رسالت کی پوری ہو جاتا ہے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم کے لئے نہیں بھیجا کسی زمانے کے لئے نہیں بھیجا وہ تو قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے رسول ہیں اور ہر زمانے کے لئے رسول ہیں اس لئے اس پیغام کو پہنچانے کے لئے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک امت تک پہنچایا اور پھر اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ ہر دور میں اب انہیں یہ پیغام پہنچانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کی کڑی بنا دیا اس وقت میں زنجیر کی ایک کڑی انہیں بھی بنا دیا کس کے لئے؟ جیسے ہمارے رسول نے گواہی دی ہے تم پر اللہ کے دین کی تم گواہ بن جاؤ باقی انسانیت کی یہ ہے ہماری وہ نسبت جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قائم کیا اور ہمیں خیر امت قرار دیا خیر امت ہونے کا تقاضہ کیا یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ دیکھئے سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں رسول مانا ہے تو ان کی حیثیت ہر بندہ مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے اس کا پہلا تقاضہ یہ ہے اگر تم مانتے ہو واقعی کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیئے کہ جن کے بارے میں میں نے ارض کینے وہ پہلے اور آخری رسول ہیں جن کا لقب بھی رسول اللہ جن کی حیثیت بھی رسول اللہ قرار دی گئی اور فریضہ رسالت بھی انسانی سطح پر پوری تغو دو کر کے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رسالت کا فریضہ بھی ادا کیا تو صرف انہی نہیں اس نسبت سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ اب ان کو ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے ان کو ماننے کا پہلا تقاضہ یہ ہے آخری رسول ماننے کا اللہ کا رسول ماننے کا کہ تمہارے ان کے ساتھ نسبت یہ ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے محبوب ہونا چاہیے اور ان کی ازواجِ متحرات کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماںیں قرار دیتی یہ وہ حبِ رسول کا تقاضہ ہے جو ہم پر اب آہد ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت نبی عقب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے کہ اب کسی صاحبِ ایمان کو نہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے ایمان کا تقاضہ ہے اور نہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق خیار نہ کرے اس کو لازم کر دیا ہے ان کی ذات کے ساتھ ان کے رسول ہونے کے ساتھ موچے قرآنِ مجید میں آپ کو معلوم ہے یہ قرار دے دیا گیا اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تمہیں اس کی محبت مل جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ ایمان کا خاصہ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ شدید ترین محبت اللہ سے نہ ہو بندہ ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشْحَدُوا حُبًّا لِلَّهِ تو وہ محبت اگر تم چاہتے ہو فرمایا فَتْتَبِعُونِي میرا راستہ اختیار کرو میری اتباع اختیار کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا تمہیں بھی محبت حاصل ہو جائے گی وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے تو جان لیجئے یہ ہے ان کی حیثیت ہمارے لحاظ سے جو ہمیں سوچنے کی ایک تو ہے وہ جان سے بھی زیادہ محبت ان کا مقام اور وہ مقام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تک قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا اے ایمان والو تمہاری تو آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ لِبَادِكُمْ اور دیکھو ان کا نام لیتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ذکر نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کا آپس میں ذکر کرنا اگر اس چیل کو سامنے نہیں رکھو گے اَن تَحْبَتَا مَعْلُكُمْ أَن تُمْ لَا تَشْرُونَ تمہارے سارے کی یہ قرائے پر پانی پھر جائے گا تمہارے ساری محنت ضائع جائے گی اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا یہ ہے ان کا احترام ان کی حیثیت اور ان سے محبت کا تقاضی اور آپ کو معلوم ہے ہر شخص بندہ مومن کا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ سے محبت حاصل ہو اور اس کے گناہ معاف ہو تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے قرار دے دیا ہے اگر تمہیں محبت چاہیے گناہ کی معافی چاہیے تو فت تابعونی ان کی پیر بھی کرو ان کے نقش قدم کو جو ہے اختیار کرو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے اور گناہ بھی معاف ہو سکتی ہے یہ ہے جسے دوسرے الفاظ میں قرآن مجید میں عصوہ حسنہ قرار دیا لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوہ تن حسن یہ ہے جو اللہ کی ذات میں تمہارے لئے اللہ نے نمون نہ دیا جیسے میں نے پہلے ارض کیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں جب ان کی امتوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ رسول کو اور ماننے والوں کو ہجت کرا کے پیچھے عذاب بہتر آئے پوری قوموں کو ملیا میٹ کرتر آئے لیکن نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ نہیں کیا موجزے سے دین غالب نہیں کیا انہیں مدینے میں پناہ دی اور اس کے بعد قدم با قدم چل کر پوری توائی نائی لگا کر فقر و فاقہ کٹ کر ساری تکلیفیں جیل کر وہ سارے مراحل تیہ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے لوگوں کے لئے اسوا پہیں وہ اسوا ہے جو اس وقت ہمارے لئے زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے اگر واقعی ان سے کوئی تعلق ہے اور واقعی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جنہوں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے تو وہ ہم پر فرض آئد ہوتا ہے اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے وہ اسوا ہے حسنہ اور اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو ان کی اتباق یہ اتباق کیا ہے اتباق اس چیز کا نام ہے جان لیجیے اتباق کے دو پہلے دو چیزوں کے مجموعے کا نام اتباق ہے وہ کیا ہے محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں اگر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے زیادہ نہیں ہوں گی تو اتباق کا حق دانی محبت اس کے لئے بھی پیمانے دے دیئے کہ تمہیں تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولاہ ہونا چاہیے ہو ان کا مقام تمہاری جو ہے رہنا چاہیے سامنے اور اطاعت کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کے ذریعے ہو اب میں محبت کا تقاضی کیا ہے ان تو دعویٰ تو کرتے ہیں ان کی محبت کا اس کے کبھی کبھی گن بھی گاتے ہیں لیکن کبھی وہ پیمانہ بھی اپنے اوپر نافذ کیا کہ واقعی وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بات جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اس کے لئے ایک پیمانہ دے رہا ہوں ذرا اس پہ اپنے آپ کو دیکھ لی دیئے اور پھر یہ جان لی دیئے اگر اس پیمانے پر پورے نہیں اترے تو نہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی نہ گناہوں کی معافی ملے کیوں اس کا لازمی نتیجہ اتباع ہے اور اتباع کا جزوے لازم محبت دیکھئے ہر شخص یہ سوچے وہ زندگی میں کون سی اپنی روش اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کی کون سا انسان لباس اختیار کرتا ہے کون سی بودھو باش اختیار کرتا ہے کون سی وضا قطع جو ہے اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے میں جو اس کے نفس کو پسند دو یا اور کوئی اس کے نفس کو اچھی لگے وہ ہی کرتا ہے یا اور کوئی اور اگر اس کی چاہت اس کے نفس کی پسند نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع نہیں ہے تو اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے دعویٰ محبت کا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن ان کی وضا قطع بھی پسند نہیں ان کی بودھو باش بھی پسند نہیں ان کا چلنا پھرنا بھی پسند نہیں ان کا زندگی گزارنے کا طرز بھی پسند نہیں تو پھر دعویٰ گائے گا جان لیجئے انسان ہمیشہ وہی چیز اختیار کرتا ہے اس کے دل کو اچھی ہے تو یہ وہ پیمانہ دیا جا رہا ہے ذرا اس پہ اپنے ایمان کو طول لیجئے گا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے واقعی میرا ایمان بے رسالت ہے کہ نہیں کیوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا یہ تو اللہ کا پیمانہ تھا نا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گیا تم میں سے کسی کا مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے بھی اس کے اولاد سے بھی اور تمام انسانیت سے تو اس پیمانے کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے تقاضہ یہ ہے ہمیں ان کی صورت بھی پسند نہ ہو ان کا رہنہ سے نہ بھی پسند نہ ہو ان کی زندگی کا طرز بھی پسند نہ ہو جسے اللہ عصوہ قرار دے رہا ہے تو پھر دعویٰ کا ہے اور دوسرا تقاضہ ہے اطاعت تو میں نے جیسے عرض کیا ہے اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کیا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا نہ مرد نہ عورت یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول فیصلہ فرما دیں جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر اس کا دل بھی اسے تصنیم نہ کرے اور اپنے دل میں بھی کوئی خٹک نہ ماسو اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما کر گئے گئے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہواے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آئے تو جان لیجئے اور رسول ماننے کا تقاضہ یہ ہے اور اللہ نے اس لیے رسول کو بھیجا کہ تاکہ انہیں اپنا رہنما بنا کر انہیں اپنا رسول بنا کر ان کی اتباع اختیار کی اب دیکھئے کس طرح نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور وضاحت فرمایا آپ نے فرمایا من تشبہ بے قوم فاہو من ہم مجھ سے دعویٰ کرنے والے کہ میں انہیں رسول مانتا ہوں اپنا جائزہ لے لیں اگر میری مشابت اختیار نہیں کرتے تو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کی وہ مشابت اختیار کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق انہیں گے سے یہ ہے پیمانہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت ہے جو تقاضہ ہے ان کو رسول ماننے کا اور ان کی اتباق یہ تو ہے وضاقتہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول دین کا انسا دیکھ کر گئے ہیں وہ دین الحق آخری دین جو اللہ نے پسند کیا پوری انسانیت کے لیے وہ کس لیے دیکھ کر گئے تھے کہ اس کتاب کو پڑھتے رہو اس کی تعریفیں کرتے رہو نہیں اس لیے دے کر بیجا تھا اسے غالب کرو سارے دیان پر اور سارے دینوں پر آج وہ دین کہاں ہے کیوں بھئی دنیا میں کہیں ہے اور دعوے دار ہم ان کو ماننے کے ان کو رسول ماننے کے ان کی رسالت کو ہی مانا ہی نہیں جا رہا آج برا نہ مانیے اللہ نے تو اس دین کو بھیجا تھا کہ پہلی کتابوں والے بھی اسی دین کو اپنا دین قرار دیں اور اپنے دین کو مذہب بنا لیں اگر نہیں مانتے آج ہم ان کے دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جیزیاں دے کر زندگی گزار ہیں یہ تو کہہ دیتی ہے نہیں اور اپنے دین کو چند عقید دے اور نمازوں تک رہ کر سمجھ لے ہیں پورا حق کا نہ ہو اللہ نے یہ دین دے کر بھیجا تھا اس لیے انہیں بھیجا تھا انہیں آخری رسول بنایا ہے اس لیے کہ یہ دین ہے جو اللہ نے پسند کر لیا پوری انسانیت کے لیے اب اس دین کو جو دے کر رہا ہوں قائم کر کے گیا ہوں اسے قائم رکھو اور اگر یہ کبھی قائم نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے امتی ہونے کی اسے پھر قائم کر اگر یہ کرو گے تو میری امتی ہو گئے امتی کی نسبت تو تب ملے اور یہ نسبت ہے جس کا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی ذکر کیا اور یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی خاش آنی چاہیے یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے اندر بھی ولولا پیدا ہونا چاہیے ان کے امتی ہونے کی آپ نے فرمایا یا لیکنی لقیت و اخوانی کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے صاحبہ کو بڑھا تاجب ہوا اور نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا بھلا کیوں نہیں تم بھی ہو لیکن تم ہی نہیں ہو وہ لوگی بھی جو میری امت میں تمہارے بعد بھی آئیں گے کیا کریں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو وَيُصَدِّقُونِ تَصْدِقَكُمْ وہ میری تصدیق کرے گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے وَيَنْسُرُونِ نَصَرَكُمْ اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی یہ کونسی مدد تھی جو صاحبہ نے کی تھی بھائی کوئی ذاتی ذات کے لیے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاکے کاٹے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا یہ مدد تھی وہ اللہ کے رسول ہونے کی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا اس کو پورا کرنے کی مدد اس مشن میں اپنی جانے کھپائی ہیں جو کہ فرض آئید کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی وَيَنْسُرُونِ نَصَرَكُمْ جو میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی فَيَا لَيْتَنِي لَقِي تُو اِخْوَانِي کاش میری ملاقات و اپنے بھائیوں سے یہ آج ہمارے سامنے بھی وہ منصف موجود ہیں وہ تقاضے موجود ہیں ان کو رسول ماننے کے صرف زبان سے کہہ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ واقعی وہ جو دین لے کر آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس کو اللہ کی زمین پر غالب نہیں کرنے کے لیے ہم جدوجود کریں گے تو نسبت قائم نہیں ہوگی پھر وہ اتباع کا جو ہے معاملہ وہ پورا نہیں ہوگا اور جان لیں یہ لازم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کے ذمہ لگایا ہے یہ بھی ہمیں غلط فہمی ہے یہی کام چھوڑا ہے تو یہی تک پہنچ گیا ہے ہم نے یہ کام اب کیا کس حد تک جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے بھلا ہمارا یہ کام مولوی کرے اور فضیلت ہمیں ملے یہی ہے نا کام تو مولوی کرے فضیلت ہمیں ملے شرف امتی ہونے کا ہمیں ملے لیکن کام اور ہی صاحب کریں ہم ان کا خرچہ ورچہ دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہے جو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچی جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو مستثنانی کیا اس سے تمام امتیوں کے ذمہ لگایا ہے جو یہ کام کریں گے وہ میرے امتی ہونے کا شرف ہونے ملے بگرنہ امت میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک امتی ہونے کی ذمہ داری نہ دکھا اور وہ ذمہ داری ہے اس دین کی جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں اسے قائم رکھو یا اسے قائم کرو اور اس کے لیے آپ نے یہاں تک عمومیت کی اے میرے امتیوں کوئی اس میں مستثنان نہیں ہے جس کے پاس ایک ہتھ بھی پہنچے وہ ہی آگے پہنچانے والا بن جا یہ ہے ذمہ داری ہے ہم اسے ٹھیکے پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں سیب پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فضیلت کے خود دا گئے تھا فضیلت ہمیں ملے کام وہ کریں نہیں نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے ذمہ لگا اچھی طرح جاؤں اور اگر ہم اس وقت وہ کام کریں گے تو اس کے عجر کے بارے میں بھی سن دیجئے صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی ہم سے بھی کوئی عجر میں زیادہ ہوگا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کی ہے اور اپنی جان اور مالک خپایا ہے اس مشر کو پورا کرنے کے لئے آپ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ تم سے بھی زیادہ ہوں گے عجر میں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہیں دیکھا ہوگا ان کے پاس صرف اللہ کی کتاب دو گتوں میں پہنچے گی وہ پھر اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے وہ تم سے عجر میں کہیں زیادہ ہو وہ آج بھی خاتہ کھلا ہے بھائی ان کو رسول ماننے کا اور آخری رسول ماننے کا یہ ہے چیزیں جو ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنے مقام کا اپنے شرف کا اور اپنی ذمہ داریاں کا کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ شرف ملتا ہے بغیر ذمہ داری کے ادائیگی کے شرف نہیں ملتا تو وہ تقاضہ ہے جو اللہ تعالی نے بھی ہمارے ذمہ لگایا ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تقاضے کو بیان کر کے گئے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین دے واقعی جو اللہ تعالی نے انہیں بلند مقام دیا ہے اسی نسبت سے ہمیں بھی شرف دیا تو اس شرف کے حامل بنے اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا ہوا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو لگانے والے اور محبت اور اطاعت کے تقاضے پورے کریں اتباع کے تقاضے پورے کریں تاکہ کل کو امتی کہلانے والے بات وہ رسول جس کے پاس قیامت کے دن وہ حوض ہوگا اور انہی کے پاس ہوگا اور انہیں ہی پہلائیں گے جو امتی ہونے کا حق ادا کریں اچھی طرح جان دیجئے انہیں وہ نصیب ہوگا اور جسے وہ نصیب ہوگا کتنی بڑا عزاز ہے کہ پورے پچاس ہزار سال کا دینے پیاس نہیں لگے گی وہ جس دن سوا نیزے والا آپ کو معلوم ہے کہ سورج ہوگا کسی تبش ہوگی اس کے لئے بھائی یہ کام بھی کرنا پڑے گا تو پھر امتی کہلائیں گے اور پھر اس رسول کے ساتھ نصیبت پیدا ہوگی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ ایمان بھی دے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی دے بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم و رفانی و یاکم بلا آیات و عزقیلہ دعای در مجھے موسیقی